جس شخص نے مجھے یہ نقصہ دیا ہے چھیر کیا ہے مجھ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبوتہ رکے گا نہیں سیدھا جان سے بھاگا چلا جائے گا کبوتہ تو آپ اسے لگائیں اور کسی بھائے کے پاس کوئی نقصہ ہو شیئر کرنا چاہتا ہو امداد کرنا چاہتا ہو دوسروں میں تو وہ مجھے دے سکتا ہے کاپی پین ہاتھ میں لے لیں اور لکھنا شروع پر دیں یہ مہینہ جنوری کا ہے اور یہ کھیل لگے گا کافی دوڑے بھی ہوتی ہیں جنوری میں لوگوں کو فائدہ بھی ہے کافی فائدہ ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب ایک ساتھ میں بتاؤں گا نہیں آپ میرے بولوں کا انتظار کرنا جو جو میں بول رہا ہوں وہ آپ لگا لینا سب سے پہلے آپ نے دس گرام لونگ لینی ہے اس کو اتنا بارک پیسنا ہے اتنا بارک پیسنا ہے دس گرام لونگ کو کہ ہاتھ میں اگر چھٹکی میں آپ نے یوں مس لیں گے تو پتہ نہیں چلے اتنا بارک آپ نے پیس لینا ہے خاص کر کے یہ کھیل پانی میں ان لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں جو میرا کھیل لگاتے ہیں اور چھپاتے ہیں کہا کیار خلیفہ ہو چائے خلیفہ ہو وہ یہ کھیل لگائے کیونکہ جس شخص نے مجھے دیا ہے انہوں نے منع کر دیا ہے کہ میرا نام شیئر مت کرنا تو میں معافی چاہتا ہوں میں ان کا نام شیئر نہیں کروں گا لیکن یہ کھیل میرا نہیں ہے یہ پیچھے سے آیا ہوا کھیل ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور دس گرام آپ نے لینی ہے جائے فل جائے فل کا دانہ لینا ہے دس گرام اسے بھی اسی طرح پیس لینا ہے اتنا بارک پیس لینا ہے کہ محسوس نہیں ہو آٹے سے ہی باری موسم بہت تھنڈا ہے چارہ طرف دھن چھائی بھی ہے بہت تھنڈ ہے کورا ہے تو میں اس ویڈیو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھائی کے پاس بھی اگر کوئی کھیل ایسا ہے جو لوگ کو فائدہ پہچا سکتا ہے تو آپ میرا واتساب لنبر مل جائے گا اس میں نے اوڑ ویڈیو ڈال لکھی ہے اوڑ ویڈیو ہینڈلی ہوئی چینل پر اس میں میرا واتساب لنبر اوہ واتساب لنبر ہے وہ لے لینا آپ اور اس میں آپ میسیج کر سکتے ہیں واتساب پر کال نہیں کرنا دو سمان ہو چکے ہیں تیسرا سمان جو ہے آپ نے بیس گرام شہد لینا ہے بیس گرام شہد لینا ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں دوستو میں نے ہمیشہ کوشش یہ ہی کی ہے کہ میں نیوٹل لوگوں کی مدد کرتا رہوں اور ہمیشہ میں کرتا بھی رہوں گا اور میں نے جو اپنے چینل پر جوائن ہونے کو کہا ہے ان لوگوں سے کہا ہے جو لوگ پریشان ہیں میرے پاس میسیج بھی آتے ہیں کہ استاج جی ہم تمہارے شاگردی لینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں اور جوائن بیٹن یوٹیوب چینل پر ہے آپ اور جوائن بیٹن چوان جوائن تو تین چیزیں ہو چکی ہیں آگے بڑھتے ہیں دس گرام لینی ہے چلی مرچ چلی مرچ آتی ہے جو سب سے تیز ہوتی ہے کسی پنساری کے ہاں جانا چلی مرچ لے لینا دس گرام دس گرام وہ اٹ کرنی ہوتی ہے یہ چار سامان ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کو کسی بھی شاید نہ ملے آپ کسے لینا وہ بھی آپ بارک کر لینا اب آگے چلتے ہیں دوستو میں نے ہمیشہ نیوٹل لوگوں کو ان شخصوں سے بچایا ہے جو نوٹوں کی گھڑیے کھینچتے تھے اب جب سے یہ کھیل پانی کے چینل چلے ہیں چاہے میرا ہو یا کسی کا بھی ہو بہت لوگ نوٹ بہانے سے ٹانگیں دبانے سے گولامی کرنے سے بج گئے ہیں اور وہ اپنے کبوتر اپنے آپ اڑھانے لگے ہیں چاہے وہ میرا علاقہ ہو چاہے کوئی سی بھی جنگہ ہو وہ کسی کے موتاج نہیں رہے صرف یوٹیوب کھولتے ہیں اور کبوتر دوڑا لیتے ہیں میں نے بھی اپنے چینل پر اب فیلہال جو ویڈیو ہیں ڈلی ہوئی تو وہ کافی ڈھائی 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 تین تین منٹ کی ویڈیو ڈلی ہوئی ہیں تو جب اتنی لمبائے کی ویڈیو موجود ہیں ڈلی ہوئی ہیں تو کسی کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی وہ اپنے آپ ہی استاد ہے اپنے آپ ہی کبوتر اڑا رہا ہے کسی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ماشاءاللہ دیکھتا ہی ہوں میں کہ کبوتر لوگوں کے زیادہ تر اچھے اڑکے ہیں صحیح اڑکے ہیں تو وہ دعا دیں ان لوگوں کو جو یوٹیوب چینل اوپر کھیل بات رہا ہے دے رہا ہے اس میں سے میں بھی ایک ہوں ماشاءاللہ مجھے بھی دعا خوت ملتی ہے میں ایک کام کریں گے تو دعا ضرور ملے گی یہ چار چیزیں ہو چکے گی دوست کو پانچ بھی چیزیں وہ لینی ہے آپ نے کالی مرچے دس گرام کالی مرچ لینی ہے وہ بھی اچھی طرح سے بارک کر کے آپ نے پیس لینی ہے دس گرام کالی مرچ بہت بارک کر کے پیس لینی ہے اور جو چھٹا سمان ہے چھٹا جو سمان ہے وہ ہے اکر کرا اکر کرا آپ نے پندرہ گرام لینا ہے وہ بھی آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے بہت بارک کر لینا اکر کرے گو اتنا بارک کے چھٹکی سے محسوس نہ ہو چھٹا سمان ہو چکے ہیں اور ساتھوہ جو سمان ہے ساتھوہ سمان آپ نے لینا ہے روانے بیدام بیدام کا تیل آتا ہے اوریجنل والا ہمدرد والا اتنی بڑی شیشی پچیس گرام کی پیس یا پچیس گرام کی ہے شاید وہ بھی اس میٹ کر لینی ہے یہ ساتھ سمان ہو چکے ہیں اور آپ نے تیز پتہ جو ہوتا ہے جو کھانے کے مسالوں میں ڈالتے ہیں ہم وہ لینا ہے تز گرام اسے بھی اچھی طرح پیس لینا ہے اور وہ بھی ملا دینا ہے اسکندر ساتھ سمان ہو چکے ہی ہیں آٹھ سمان یہ آٹھ سمان ہو چکے ہیں نوہ سمان جو ہے اپنے دارچینی لینی ہے دس گرام اس کو بھی اچھی طرح سے بارک کر لینا ہے جتنی بارک میں نے بتایا ہے اسے اتنی ہی بارک کر لینا اور دسویں سمان جو ہے وہ ہے سونٹ دس گرام پیسی ہوئی سونٹ ٹھیک ہے دس سمان ہو چکے ہیں اور یہ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد شہد اور تیل کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا جب آپ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ کبوتروں کو دینی ہے اب دینی کیسے ہے دینی ایسے ہے کہ جس طرح سے آپ چکناؤں دیتے ہیں اسی طرح سے آپ چکناؤں دیتے ہیں اسی طرح سے آپ کو پچاس کبوتر میں چار چمچے دیسے گھیڑاننا ہے کچھی پکی روٹی بنانی ہے اور یہ ڈیڑھ چمچہ بھر کے ڈیڑھ چمچہ بھر کے ڈیڑھ چمچہ ہی بتایا ڈیڑھ چمچہ بھر کے آپ دے دینا جب آپ دانا پانی کرائیں گے کبوتر کا بازرہ اس کو دینے کے بعد آپ یہ چکناؤں ڈال دیں ٹھیک ہے اور صبح کو آپ کو کبوتر دوسرے دن دھوڑانا ہے تو یہ کبوتر آپ کا رکے گا نہیں جس شخص نے مجھے یہ نقصہ دیا ہے شیئر کیا ہے مجھ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبوتر رکے گا نہیں سیدھا جان سے بھاگا چلے جائے گا کبوتر تو آپ اسے لگائیں اور کسی بھائے کے پاس کوئی نقصہ ہو شیئر کرنا چاہتا ہو امداد کرنا چاہتا ہو دوسروں میں تو وہ مجھے دے سکتا ہے میرا واشرام نمبر مل جائے گا جو میرے چینل پر ڈ ویڈیو ہینڈلی ہوئی اس میں ہے میرا واشرام نمبر کول مک کرنا تو میں اس کو آکے شیئر کر دوں آپ یہ میرا کھیل پانی نہیں ہے یہ کس نے مجھے شیئر کیا تھا میں نے آپ کو شیئر کر دیا بینہ جھجک تو آپ اس خیر کو لگائیے اور مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ کا کبوتر رولہ ہے اور کتنی لنبی پٹی گھری کبوتر نے آپ کے یہ آپ کے نیت جنواری کا تحفہ تھا دعا ہونے دینا جنو دیا ہے یا تحفہ میرا تو صرف آپ سے شیئر کیا ہے چلتے ہیں خدا حافظ اگلی ویڈیو کو ساتھ ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی